آج کی صبح کا آغاز جو ہے وہ بہت برا ہوا ہے اور وہ ایسے ہوا ہے کہ ہم نے یہاں سے فلائے کیا ڈرون اور جیسے ہی ڈرون فلائے کیا بھی اس نے جی پی ایس سگنل کیش نہیں کیا تھا اور ساتھ ہی وہ اس بیتیو سٹریم کے اندر گر گیا یہ چڑھائی اندہائی گندی ہے لینڈ سائیڈ ہوا ہے ابھی یہاں میں آپ کو بہت مزے کی چیز دکھاتا ہوں گرین گرین کلر کے جو ہے بہت ہی مزے والے چھوٹے چھوٹے سیب لگی ہوئے ایک درخت درخت تو نہیں ہے اسے ٹہنی سی لگری اور وہ اس سے اوپر لدہ لد سیب لگے ہوئے ہیں موسیقی السلام علیکم اس وقت ہم ہیں اشکومن ویلی کے راستے پہ اور جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح ہم نے فائیو جائنٹس گیسٹ ہاؤس گلگت سے سٹارٹ کیا اور آل دو وے کرتے کرتے ہم پہنچے یہاں پہ اور یہاں پہ ہم نے اپنے اس اپیسوڈ کو کلوز کیا تھا تو آج ہم یہی سے دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں نئے ولوگ کو اور یہاں سے ہم جائیں گے اشکومن ویلی کی طرف جو یہاں سے تقریبا اراؤن 30 کلومیٹرز ہوگ جس پہ ہمیں ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے سو یہاں کی اگر میں آپ کو جگہ دکھاؤں تو یہ دیکھ رہے ہیں درختوں کے بیچ میں سے پانی آرہ ہے اور کافی خوبصورت جگہ ہے اور اس کے بیک پہ کافی جائنٹ ماؤنٹینز ہیں جیسے کہ میں نے لاسٹ اپیسوڈ میں آپ کو دکھایا تھا اور یہ پانی جا رہے ہیں اور بلیو می ایٹس فریزنگ کولڈ میں نے ابھی جائیں نماز کے لیے وضو کیا تھا تو لگ پتا گیا کہ پانی کتنا جانا یخ قسم کا تھنڈا ہے اور وہ رہی ہماری بائ جس پہ گوگل کہ رہے ڈیڑھ گھنٹہ یار کیا مزاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ گوگل اگر میرے چینل پہ نئے آئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ والی سیریز آپ سٹارٹ سے دیکھیں دس از دی اپیسوڈ نمبر سکس اور آپ پہلی اپیسوڈ سے دیکھیں تاکہ آپ کو پورا ہمارا جو سفر ہے وہ سمجھ آتاکے ان بلندو بالا پہاڑوں کو جو ہم کروس کرتے ہوئے بلکن کے بیچ میں ٹریول کرتے ہوئے ہم اپنی راستے پہ گامزن ہیں اشکومن ویلی کی طرف جو کہ اس ایریے کی جو بڑی ویلیز ہیں ان میں سے سب سے آخری ہے اور پھر افغانستان بورڈر ایریہ آ جاتا ہے وہ تب بیچ میں کافی سارا ہے بینڈن ایریہ ہے اور پھر بورڈر آ جاتا ہے تو یہ بلکل پاکستان کی مڈا ون آف دے لارڈ ویلیج کہہ سکتے ہیں آپ اس کو تو یہاں سے نیچے کا ویو کافی خوبصورت ہے اور موسم کی صورتحال یہ ہے کہ چھتیس ڈگری ٹیمپریچر ہے لیکن ہوا یہاں پہ تھنڈی ہے اور روڈ کی حالت بھی یہاں پہ کافی بہتر ہے روڈ خوبصورت ہے بلکل ساف سوسری روڈ بنی ہی ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آف روڈ ہوگا اشکومن کا لیکن جو روڈ کی کنڈیشن ہے وہ کافی بہتر ہے ابھی دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہمیں اشکومن ویلی تک اور آپ کو جو ہے پھر اچھا چھے انشاءاللہ جو ہے اشکومن ویلی کے ویوز دکھائیں گے آج کے ویلوگ میں لاسٹ اپیسوڈ کو میں نے جو ہے کیا کہتے ہیں یار اس جب وہ مجھے اس کا نام بالکل ذہن میں نہیں رہتا کافی دیرہ ہم رکے تھے اس ویلی میں کیا نام تھا اس کا بھول گیا جہاں سے ہم نے لاسٹ ویلوگ انڈ کیا تھا میں نے اس لیے انڈ کیا تھا میں نے کہا یار آگے کا راستہ لمبا ہے اور پچھلے والا جو اپیسوڈ تھی وہ کافی زیادہ لینسی ہو رہی تھی تو میں چونکہ نہیں چاہتا کہ کوئی چیز مس ہو آپ کو میکسیمم دکھا سکوں اس لیے میں اس کو جہاں ڈیفرنٹ اپیسوڈ میں ڈیوائیڈ کر رہا ہوں تو اڈیسی چڑھائی سٹارٹ ہی ہے یہاں سے لیکن سامنے کے ویوز چیک کریں یار آسم آلہ بہت بہترین ویوز ہیں یار سامنے کے ماشاءاللہ قدرت ہے خدا کی صحیح بات ہے جائے زمین پہ جو پہاڑ ہیں وہ ایسے ہیں جسے زمین کے اوپر کیل لگایا ہوئے ہیں تاکہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں اوہ مائی گاڈ can you believe this is پاکستان یار موسیقی 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 یہاں پر بڑی خوبصورت لوکیشن پر اور یہاں سے ہم بلکل دوبارہ ڈیسینڈ کر چکے ہیں اور دریاء کے کنارے پر چلنا شروع ہو گئے اور دریاء کا پانی چیک کرو کس طرح سیڈ میں آ رہا ہے سری یک تھنڈا ہے پہاڑوں سے یہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں پہاڑوں کے ساتھ یہ جو جگہ لگ رہی ہے کافی کمال ہی سیکھ ڈی ویالیز ڈی ماؤنٹین کمال ہو گیا جی کمال ہو گیا چیک اوٹ ڈیس بیوٹی بائی سمپلی میں سب کچھ ریکارڈ نہیں کر سکتا اور مجھے بلکل سمجھ نہیں آ رہی میں کروں تو کروں کیا بگوز ای ڈیونٹ وانا میس اور میں نہیں چاہتا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اور وہ میں آپ کو نہ دکھاؤ یہ تو پھر آنفیر ہو جائے گا آر ویال تی ون کلومیٹر سے شکومن ویالی پہر ہی آید آید اسے در ہیں در ہونے در چیز سامنے والے ماؤنٹین سے ایک رہت ہے اور سورج کی روشنی کے اندر ہی اپنے ہی خوبصورتی ہے اور اب ہم کافی زیادہ ایلیویشن جانا گین کر رہے ہیں سیکنڈ گیر میں بائک اور سیسٹرڈ ٹیٹور خانچ 2920 مہمین ملے گا�� گا ہوا یہ سامنے لیکس پر کیا کرتے ہو اس سے کیا کرتے ہو اچھا وڈیوز بناتے ہو ہلو مونس این ویڈیو ذکر ہمیں کھانے کے لیے ایک سپارٹ مل گیا رائٹ نو دی ٹائم اس فور اور ابھی اشکومن ویلی یہاں سے سٹل ٹونٹی فائف کلومیٹرز ہے تو یہاں پہ ایک ہوتل کے اندر ہم رکھیں ریسٹورنٹ میں یہاں پہ ہم کھانا آرڈر کر دیا ہم نے تو کھانا آنے والا ہے اچھے سے کھائیں گے کچھ صبح سے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلی اپس اوڈ میں ہم نے ناشتہ کس طرح کیا تھا تو یہاں پہ بہت خوبصورت سا ان کا ریزورٹ سا بنا ہوا ہے جہاں پہ ہم ابھی بیٹھ کے لنچ کریں گے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے تو ایک نظر میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں پھر ہم کرتے ہیں لنچ ابھی ہاں میں آپ کو بہت مزے کی چیز دکھاتا ہوں گرین گرین کلر کے جو ہے بہت ہی مزے والے چھوٹے چھوٹے سیب لگی ہوئے ایک درخت پہ درخت تو نہیں ہے ٹھنی سی لگ رہی ہے اور وہ سے اوپر لدہ لد سیب لگے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں ہاں سوپہ سے ہم انگوری کھا رہے ہیں اور یہاں پہ بھی لدہ لدہ انگور سے بیل لدی ہوئی ہے سو بہت ہی اچھا سا جائے ایک دیکھنے میں بھی مطبع اچھا لگتا ہے اتنا جائے بلکل فل بلیک کلر کے انگور ہیں یہاں پہ سو ابھی جائے مارکیٹ سے ہم نے کچھ پیاس ٹیماتر لیے ہم نے سلات بنانی تھی تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہیں مجھے ٹیماتر بہت پسند ہیں تو ٹیماتر وہاں سے لیے ہیں اور یہ ہم نے ساتھ میں دال منگوائی ہے دال ماش اور ساتھ میں نان ہے اور دس اس دال ماش اور ساتھ میں کول رنگ ایکشلی صبح سے شدید قسم کی بھوک لگی ہوئی لیکن انہیں علاقوں میں مسئلہ ہی ہے کہ یہاں پہ کھانے اتنے اچھے نہیں ملتے تو اس لیے ہم نے کہا دال ہی وہ سب سے زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں یہ لوگ اس لیے ہم دال کھا رہے ہیں ذرا بھوک چھو اچھے سے مٹ جائے گی مجھا سورج بلکل نیچے جا رہا ہے اور ہم نے کافی زیادہ ٹائم یہاں پہ سپینڈ کر دیا آل دو ہمارا ارادہ نہیں تھا صرف کھانا کھا کے نکلنا تھا لیکن ہم نے کافی ٹائم یہاں پہ گزار لیا یہاں پہ بہت ہی پیارا سا فروٹ گارڈن تھا وہاں پہ ہم نے کافی ٹائم گزارا اچھے اچھے مزے مزے کے جہاں ہم نے پھل کھائے اور کافی لٹرلی جہاں درخت سے توڑ کے کھانے کا اپنی ہی مزا ہے ابھی ان لوگ کا یہاں پہ گیسٹ ہاؤس بھی ہے میں نے کہا ایک چھوٹا سا اوورویو آپ کو دے دیتا ہوں گیسٹ ہاؤس کا اور پھر ہم نکلتے ہیں اپنی رائیڈ کو کانٹینیو کرتے ہیں تاکہ جل سے جلد ہم اشکومن ویلی میں پہنچیں اور وہاں پہ یا تو پھر ہم کیمپ کریں گے یا پھر ہم کسی گیسٹ ہاؤس کے اندر سٹے کریں گے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ کیسی جگہ ہے سو دس اس گیسٹ ہاؤس یہ کچھ روم بنے ہوئے ہیں اور یہ بڑا پیارا سا اس کا لون ہے اور ویوز تو یہاں کے بہت ہی کمال کے ہیں یہ سارے کے سارے جائے فروٹ ٹریز ہیں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اس کی اوپر سیب لگے ہوئے ہیں اور یہاں سے گر آپ دیکھیں دس اس می اور یہ دیکھیں روم نمبر سکس اچھے لگ رہے اندر روم کی حالت جہے کافی اچھی لگ رہی ہے یہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ رہا بیچ میں ایک چھوٹا سا فاؤنٹین ٹائپ بنا ہوا ہے کچھ رومز یہاں پہ ہیں تو اگر آپ نے اشکومن ویلی آنا ہو تو اس سے پہلے یہ جگہ ہے اس کا نام ہے چٹور کھنڈ یہ والا ہوتیل تھا اس کی کچھ اندر بھی سٹنگ ہے لیکن باہر والا جو نظارہ تھا وہ آپ نے دیکھ لیا ہے بہت کمال کا تھا ایک نظر آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں سکین شاٹ لے لیں پاس کر لیں ویڈیو اور یہاں پہ باہر ہماری بائک سے اور اس کا میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں اس ہوتیل کا نام ہے جناب بیگ ہوتیل چٹور کھنڈ چٹور کھنڈ کے اندر یہ بیگ ہوتیل ہے اور یہاں سے جو اسکومن پروپر ویلی ہے وہ تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے ندیم انور اور اونر ہے یہ بیگ ہوتیل چٹور کھنڈ رائی چلیں thank you so very much thank you so very much اسکومن ویلی یہاں سے 23 کلومیٹر جس پہ گوگل کہہ رہا ہے ایک گھنٹہ لگے گا اور رائٹ ناو ڈی ٹائم ہے 5.35 اور ہم یہاں سے اپنے سفر کو کانٹینیو کر رہے ہیں ہانا بہت مزیگا تھا بڑا ریزنیبل تھا ہے نا رمیز بالکل چلیں چلیں جگہ جشی تھی اور فل پروٹوکول دیا گیا بھائی اور ستیلیٹی جگہ جشی جگہ جشی جگہ جشی جگہ جشی جگہ جشی کیا بات ہے جو 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 ہے چیزیں ڈیفرنٹ ہیں بکوز اب سن جو ہے نیچے جا رہے ہیں گولڈن لائٹ چیزوں پر پڑھ رہی ہے تو توٹلی جو ہے ایک ڈیفرنٹ ویو آرہ ہے اور اوپلی گو پرو بھی ویسا ہی دکھا رہا ہوگا لیچے لیف سائٹ پر دریاب بہہ رہا ہے اور میں نے یہاں یہ چیز دیکھے یہاں مکائی بہت زیادہ ہے یہاں پر مطلب کہ اس آلٹی ٹیوٹ پر جائے میحی هو ویمیح اور ہی یو تمہتنے یہاں پر فوٹبال کھیلے ہیں بہ ہیں ماشا اللہ ویمینے موگو تمیاری ریکتر کی صلاحات یہاں پر کھلنے کا مزہ ہی پہنے اس دیں چھوڑے یہاں پر یہاں کمپ لگتے ہیں تھوڑی سکتے کیسا کھیں weight ؟ ہے وہاں کمپ گردٹ لگتے ہیں یا wir تووق Festival یہاں رارے ہوتے ہیں دون دو حافظ آتے ہیں جو ہم فریش آ رہے تھے نا اس میں مٹی مٹی کر دیا ہے خیر اس کی بھی غلطی نہیں ہے اس میں پچھلانی ہے روڈ ہی اسی ہے موال بھئی آپ کے لیفت رائے سائے پھروٹ نرسے ہی گزری ہے اچھا مطلب پلانٹیشن ہے ہاں واقعی تو شام کا منظر اور یہ پانی گزرتا ہوا پتہ نہیں کہاں کہاں پہاڑوں سے آ رہا ہے ان کے پیچھے بتا ہے سارے گلیشیر ہیں نا یہاں پہ اب سورج کی روشنی آنا بند ہو گئی ہے اور اس طرف والے جو پہاڑ ہے نا دیا سو بیوڈی فل کہ میں نے بیوڈی فل اس لیے کہا ہے کیونکہ فوراں کھڑا آ گیا تو میری توجہ اس طرف ہو گئی تھی تو وہ لفسداری لمبا ہو گیا تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سانسیٹ ہونے والا ہے اس سے پہلے پہلے ہمیں اشٹومن انٹر ہونا ہے انٹر نہیں ہونا بلکہ ہمیں اپنی کیمپنگ سپورٹ دون کے یہ تو اپنا کیمپ جو ہے پیچھ کرنا ہے موسیقی 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 او مائی گوڈنیس یہاں پہ دریا بلکل سوک گیا ہے کہیں کہیں پہ ہلکل کا پانی ہے دور جو ہے وائٹ سپیڈ دریا ہے یہاں پہ اور فائنلی چھوڑی سی آف روڈن ختم ہوئی تھی اور مجھے لگتا ہے یہ پھر کچھا راستہ شروع ہو گیا ایڈان نو یہ اب کب تک چلے گا ویسے ہمارا 5.8 کلومیٹر ہے اشکومن اور یہاں پہ ہوئی ہے جناب لینڈ سلائٹ کیونکہ انہوں نے نیچے سے بھی راستہ کھولا ہوا تھا جب لینڈ سلائٹ ہوئی ہوگی تو انہوں نے نیچے سے راستہ بنایا ہوگا یہ دیکھیں سارا روڈ نیچے گیا یہاں سے بڑے بڑے پتھر جائے یہاں سے نیچے آئے ہوئے ہیں یہ چلائیں بہائی جنبی ہے لینڈ سائی دو ہوئے ہیں موسیقی موسیقی احمد پوش کر اس کو پوش میں نہیں پوش کر رمیز کو احمد رمیز کو پوش کر نا پوش کر اس کو موسیقی جب آپ کیا پیچھے لے کے جاؤ پیچھے لے کے جاؤ پیچھے لے کے جاؤ آنے دو دو میں پیچھے ہوں آنے دو احمد بھی بند کر گیا میں اتنا سکون سے نکل گیا ہوں اس کو جانے دے آپ آپ اس سیانے نے پتہ نہیں بائک میری سائٹ پہ کی ہے یا نہیں بسم اللہ رفکان الرحیم تو اب میں دوسری ٹرائے کرنے لگا ہوں اپنی بائک میں لے گیا موسیقی 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 مرتبی لاکھا کتنا ریکارڈ گیا کتنا نہیں ہوں آپ کو کتنا سمجھ آیا کتنا نہیں آیا بہت خطرناک چڑھائی تھی الحمدل اللہ ہماری ٹائر بڑے سکون سے چڑھائیا جیسا کی آپ نے دیکھا اس کے بعد تھوڑا سا احمد کو فش کیا رمیز کی بائیک لے کیا اور میری سانس کی آپ اندازہ لگا سکتے چلیں بوائز بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے ڈیسینڈ کرنا ہے لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے پورا پہاڑ روڈ کی اوپر آیا ہوا تھا تو اب وہ جب تک ہٹ نہیں رہا تو انہوں نے اوپر سے اس کی اوپر ایک چڑھائی سی بنائی ہوئی ہے لیکن بہت خطرناک سارا برباد کر دی اس نے مٹی مٹی اور الحمدللہ سیف ان ساؤنڈ ہم نے بائک اس کو کراس کرا لی لیکن مزہ آگیا ہے ہم بس پہنچنے والے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے اشکومن ویلی میں آپ کو صبح ہی دکھا پاؤں گا کیونکہ آپ اندھیر ہے تو میرے خیال میں اب ہمیں یہاں پہ اس کو روکنا چاہیے اور اشکومن ویلی کا جو پراپر سین ہوگا وہ میں آپ کو صبح دکھاؤں گا اشکومن ، خاص گھنٹ ہمینے نسیل کے دور لطانکر نش طریعت گزر مالک آریا 7.38 kmbayر کی سیتgov AS ہمالین آئی بیکس، والس، لائنیکس، سنو لپرڈ اور مارمٹ اشکومن ویلی ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ہمیں کیمپنگ کا سپارٹ دوننے میں یہ لوگ مدد کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی فش فارم ہے تو آب ہاں جہاں ہم آپ کو ہوک روا دیتے ہیں تو اس کا جے لون ہے وہاں پہ آپ اچھی جگہ آپ کے امپ لگا کے رہ سکتے ہیں تو صبح ہم ایکسپلور کریں گے ابھی تو بالکل رات ہو چکی ہے اس ویلی فرم صبح پروفرلی ایکسپلور کریں گے ٹائم دیں گے اس کو اچھے اچھے ڈرون شوٹس دکھائیں گے آپ کو تو ابھی بس جلدی سے پہنچتے ہیں اور پھر اپنا کیمپ شم لگا کے تو پھر آپ باقی کی باتیں آپ سے باقنے کرتے ہیں اسلام علیکم گوڈ ایوننگ فرم اشکومن ویلی فائنلی جائے ہمیں اپنے لیے کیمپنگ سپورٹ مل گیا ہے ہم اشکومن کے اندر جیسے ہی انٹر ہوئے تو مغرب کی ازانیں ہو چکی تھی بلکہ اس سے بھی کافی زیادہ دیر ہو چکی تھی اور اندھیرہ ہو چکا تھا لیکن جیسے ہم یہ انٹر ہوئے تو ایک شاپ پہ ہم رکے تو ایک بندے سے ہم نے پوچھا کہ اس طرح ہم نے جو ہے کیمپ وغیرہ لگانا ہے جگہ رات گزارنے کے لیے تو اس نے کہا یہاں پہ ایس سچ تو کوئی جگہ نہیں لیکن ہم آپ کو ایک جگہ دیتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہے وہ بندے ہمارے ساتھ ہے اور انہوں نے ہمیں یہاں پہ ایک فش ٹراؤڈ کا فش فارم بنے ہوا ہے انہوں نے ہمیں یہاں پہ تھیرایا ہے اتنی خوبصورت جگہ ہے اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا آلریڈی آپ ٹائم نفس دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح ہم نے کیمپ وغیرہ یہاں پہ لگایا ابھی کا سین یہ ہے کہ جگہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا بکوز ابھی فل اندھیرہ ہے فل اندھیرہ ہے تو صبح انشاءاللہ ہم اپنی مارننگ کا آغاز کریں گے خوبصورت سے ڈرون شورٹ کے ساتھ انشاءاللہ میں نے نماز وغیرہ پڑھ لی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کھانا شانا کھسین کرنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم کیا بنانے لگے ہیں this is my tiger and یہ رہا ہمارا کیمپ یہ ہمارا کوکنگ کا سامان سارا آ چک ہے سٹوب وغیرہ یہ ہم نے اپنا سامان ادھر رکھ دی ہے اور اگر میں آپ کو تھوڑا سا دکھا سکوں تو یہاں سے وارٹر سٹریم آ رہی ہے جس کی آواز آپ سن رہے ہیں اور یہ اس طرح جا رہی ہے اور آگے سارے ڈیفرنٹ جو ہے فش فارمز بنے ہوئے جو کہ میں آپ کو صبح دکھاؤں گا so noodles ہمارے تیار ہو رہے ہیں اور ہمارے شیف ہیں جناب رمیز بھائی اور ہلپر ہے احمد جیر میرے چینل کا پلیز بتا دیجئے گئی کون سا چینل بھائی یہ سن لیں کھانا کھانا ہے آپ نے بھائی سستی والی پروموشن کروانے کے چکروں میں یہ فری میں جناب چینل پروموٹ کیوں کو مزاق ہے کھانا کھانا ہے دم کی ہمیں مل رہی ہے چلیں جی ابھی ہم کھانا ہمارا تیار ہو رہے تو آج کا کھانا جناب رمیز بھائی بنا رہے ہیں تو اسی اس میں جا ہے جا کے رمیز بھائی کا چینل چیک کر لیں ڈسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائے گا دموٹر لاؤگر کے نام سنگھ کا یوٹیوب چینل ہے اور جائیں اور رمیز کو سبسٹرائب کریں اگر آپ کونٹینٹ اچھا لگتا ہے وہ تو دیفنیٹلی اگر اچھا لگا تو سبسٹرائب کریں نہیں لگا تو مجھے بتانا میں اس کو درہ کھین چوں گا یہ رہے نوڈلز ابھی یہ ہی ہمارا آج کا ڈینر ہے ڈینر کرتے ہیں اور پھر سونے کی تیاری کریں گے یہ ہو سکتا ہے باہر کچھ ہم ٹرائے کریں گے گلیکسی شوٹس لینے کے اگر آ گئی تو اور وہ شوٹس لے گا احمد اور ان دی مین ٹائم یہاں پہ ڈیٹا کوپی ہو رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹا کٹھا ہو جاتا ہے اس کو ہم اپنی ہرڈ رائز میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں ابھی صحیح والی تھنڈ آنا شروع ہو گئی ہے ہم نے ڈینر کر لیا ہے ابھی چائے بن رہی ہے چائے پییں گے ہو سکتا ہے چائے ہم کیمپ کے اندر جا کے پیئیں ایٹین ڈگریز اس وقت کا ٹیمپریچر دکھا رہا ہے اور رات کو تو اور زیادہ گرے گا سو چلیں ہم چائے پیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم کریں گے سونے شونے کی تیاری یہ ہمارا کیمپ کے اندر کا سیٹ اپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلو والا میرا سلیپنگ بیگ ہے پنک والا رمیز این ییلو والا جو ہے وہ احمد کا ہے اور یہاں ٹاپ باکس ایز اچیئر یوز ہو رہے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھنڈ کا کیا حال ہے چلیں جناب چائے پیتے ہیں اور سوتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں صبح 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 صحیح والی تھنڈ ہے اور کافی تو بنتی ہے چلیں جا Pet Others ehPer چلیں جا見 پیتے ہیں یہ ہمیں گفر جاہو کوئی موسیقی موسیقی یہ بوائلنگ وارٹر ہیٹر کے اوپر ہم نے لگا دیا تھا اور اب یہاں سے کافی بنائیں گے بلیو می ابھی جو ہے مو بھی نہیں دھویا لیکن گلہ اتنا درد کر رہا تھا کیونکہ پچھلے دو دنوں سے مجھے تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے تو پانی اتنا ٹھڑڑا رات کو تھوڑا سا ہی پی ہے لیکن اتنا فریزنگ کول پانی تھا کہ گلہ خراب ہو گیا تھا تو ابھی میں نے کہا چلیں گرما گرم کافی پیتے ہیں چیک کریں یہ میرا سمر کیمپنگ والا کپ ہے کافی کا اور یہ جو ہے ابھی اسٹنے ٹھنڈے موسم میں یوز ہو رہا ہے تو کافی میں نے بنا لی ہے بہت گرم ہے چلیں مارننگ کافی انجائے کرتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں اسلام علیکم گوڈ مارننگ فرم اشکومن ویلی رات بہت مزے کی گزری کیمپ میں بہت زیادہ ٹھنڈ تھی لیکن چونکہ ہمارے پاس ایکپمنٹ پورا تھا تو بہت مزے کی رات ہماری کیمپ کے اندر گزری کافی در گپش اپے لگاتے رہے اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا ہم کب سو گئے اور صبح ہماری آنکھ کھلی تقریباً پانچ بجے لیکن ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ باہر آئے لیکن پھر اندر جلے گا کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی ابھی تقریباً آٹھ بج رہے ہیں اور ہم نے سب کچھ پیکپو کر لیا ہے اور نکلنے لگے یہاں سے جیسے کہ میں نے پرومیس کیا تھا کہ میں آپ کو اشکومن ویلی کے ڈرون شورٹس دکھاؤں گا لیکن انفرشنیٹلی آج کی صبح کا آغاز وہ بہت برا ہوا ہے اور وہ ایسے ہوا ہے کہ ہم نے یہاں سے فلائے کیا اور جیسی درون فلائے کیا ابھی اس نے جی پی ایس سگنل کیش نہیں کیا تھا اور ساتھ ہی وہ اس بیٹیو سٹریم کے اندر گر گیا فوراں سے ہم نے اس کو اٹھا تو لیا لیکن یہ ہے کہ اب وہ اس کے اندر پانی چلا گیا ہوگا تو آپ ہم رسک نہیں لے رہے کہ اس کے اندر دوبارہ بیٹری ڈالے جب تک کہ اس کو پروپر ڈرائی اپ نہیں کرواتے تو اس کو ڈرائی کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے یا تو بلور ہمیں کہیں سے مل جائے اچھے سے اس کے اندر ہوا لگ جائے پانی اندر کا خشک ہو جائے تب ہی جو ہے وہ یوز ہو سکتا ہے لیکن اگر ایسی حالت اس کے اندر بیٹری ڈالی تو اس کا سرکٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے سو یہ پڑا ہے ڈرون اس کو میں نے تھوڑا دوب کے اندر رکھ دیا تھا کہ اس کے اندر کا جو پانی شانی ہے وہ تھوڑا ڈرائے ہو جائے تاکہ اس کا سرکٹ ڈیمیج نہ ہو بیٹری وغیرہ نکال لی تھی ابھی دوب یہاں سے ابھی دوب یہاں سے چلی گئی ہے تو اس کو میں کہیں اور رکھ دیتا ہوں کہا رکھوں دوب میں رات کو جائے ہم نے سٹے کیا تھا ایک ٹراؤٹ فش فارم ہے یہاں پہ ہم نے سٹے کیا تھا یہاں پہ ہم نے اپنا کیمپ لگایا تھا اور ان لوگوں نے ہمیں فری آف کاس یہاں پہ کیمپ لگانے دی اور بڑے نائس لوگ ہیں اور کافی زیادہ ہمارا خیال رکھا مہمان نوازی بھی کی تو ابھی تھوڑا سا میں آپ کو ان کا فش فارم بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ٹراؤٹ فش ہے اور کافی ڈیفرنٹ پانڈز وغیرہ بننے ہوئے جہاں پہ یہ فرش کی بریڈنگ ہو رہی ہے اور دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہا ہے اتنا مجد اس کا نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے کیسے یہاں پہ فش کو جا رکھا جاتا ہے کیا سین ہوتا ہے تو اس کو ہم رہنے دیتے ہیں ایک جسٹ واک راؤنڈ آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہاں پہ کیا سین چل رہا ہے سو یہ جو ہے مین پول بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ کو سامنے ہی مچلیاں نظر آرہی ہیں ٹراؤٹ فش اور یہ وہ وہاں تک ہے اور ایک پول وہاں پہ بنا ہوا ہے یہ دونوں ہیں ان کے اندر کافی بڑے سائز کی جو ہے مچلیاں ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آرہی ہیں اور اگر ہم اس طرف آئیں تو سب سے پہلا جو پول ہے میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں اس کے اندر چھوٹی چھوٹی مچلیاں اور اس سے آگے نیکس جو ہے یہ والا بنا ہوا ہے اور اس میں بھی بہت زیادہ تعداد میں اور کافی چھوٹی مچلیاں آپ کو نظر آرہی ہوں گی پھر آگے ہے اس کے اندر بھی چھوٹی مچلیاں اور وہاں اینڈ پہ جو ہے ایک پول ہے جس کے اندر وہ جو کلرڈ مچلی ہوتی ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں اور یہ تھے یہاں پہ جو ورکر ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پہ رہنے دیا اسلام علیکم سر بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں یہاں پہ آپ نے رات کے لیے ٹھہرایا اور بس آپ کے جو کتے سے ہمیں ساری رات دھر لگتا رہا ہے کیونکہ وہ کیمپ کے پاس آکے بیٹھ گئے تو تینکیو سو مچ احمد بھائی فل ریسٹنگ موڈ پہ آپ کو جانتے ہیں لیزی آلویز بیٹھا ہی رہتا ہے یہاں پہ جو میری بیک پہ آپ کو پول نظر آرہا ہے اس کے اندر شاید کچھ خاص قسم کی مچلیاں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ اس کے انہوں نے فینس لگا کے بلکل بند کیا ہوا ہے اور یہ ہے بھی کافی چھوٹا سا پول لیکن اس کے اندر جو مچلیاں وہ کافی بڑی بڑی ہیں آئیے آپ کو دکھاتا ہوں آئی ہوپ کہ کچھ نظر آ گیا ہوگا بڑی بڑی مچلیاں میں انڈر وارٹر شوٹس بھی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ابھی مچلیوں کو انہوں نے کھانا ڈالا ہے دانا پانی ڈالا ہے تو دیکھیں کس طرح وہ اچھل اچھل کی اوپر آرہی ہیں وہ اس والے گیٹس ہم انٹر ہوئے تھے یہاں سے ہم ایسے گوم کے آکے اور یہاں سے جو ہم نے بائکس کو کرایا تھا اس چھوٹے سے بریج سے اور یہ رہی ہماری بائکس یہاں پہ ہمارا کیمپ تھا جو کہ میں آپ کو درون میں دکھانا چاہتا تھا لیکن انفرشنیٹلی اب نہیں دکھا سکتا یہاں میرے ٹائگر چلیں جناب ڈرون شوٹس تو آپ کو انفرشنیٹلی نہیں دکھا سکوں گا اسکومن ویلی کے لیکن آپ یہ انڈر وارٹر شوٹس انجوائے کریں اور ہم آپ کو ملتے ہیں بائک پہ درمی موسیقی موسیقی شیئر جناب ایک اور پرابلم ہو گئی کہ یہاں پر وٹر سٹیم تھی یہ والا چھوٹا سا بریج سا بناوا تھا پل یہ ٹوٹ گیا تو اب ادھر سے بائک نہیں گزر سکتی تو ابھی ہم ادھر سے ٹرائے کر رہے ہیں کہ پانی کے اندر سے گزاریں لیٹس ہوب فور دی بیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی سخر لنا ہذا وما کنن لہو مقرمین و انہا الہا ربنا لمقالبون اللہ وسلم علی محمد و آل محمد عجل فاجہم سو اب پوش کرنا پڑے گا چونکہ جگہ نرہ میں نا دکنا ایک منٹ ایک منٹ پچھلا ٹائر صحیح ہے یہ بھی ٹوٹا ہوا ہے یار اسے parfait感 ٹائر صحیح ہے؟ ٹائر 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 ٹھائر ٹائر مسوید پوسر شہاط فائنلی ٹائگر کو میں نے نکال لی ہے اب جو ہے رمیز کی بائیک ہے آج کی صبح کا آغاز جو ہے بہت برا ہوا ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ڈرون کی وجہ سے اور پلاس جو کچھ سوچا تھا آپ کو دکھانے کا وہ بھی میس ہو گیا چلیں کیا پتا اللہ کسی میں ہی بہتری ہو بس آپ لوگ انہیں دعا کرنی ہے کہ ڈرون کو کچھ نہ ہو اگلی اپسوڈ میں آپ کو پتا چل جائے گا ڈرون کی بارے میں بس دعا کرنی ہے کہ اس کو کچھ نہ ہو تاکہ ہم آگے جو ہے اور مسئلے نہ ہوں اس کے نہ یہ ٹوٹ جائے گا اس کو نکال لیں نہیں وہ ٹائر میں لگے گا نہیں نہیں ٹوٹ لے جائے ٹوٹے گا ٹوٹے گا بھی بیٹھ کیا ہے وہ آپ پوچھ کرو سوڑا سا اوکے دیشان اللہ حافظ بہت شکریہ پہلے تھوڑا سا ادھر جاتے ہیں نہ پھر واپس آتے ہیں کیونکہ ہم اشکومن ویلی تو ابھی یہی پہ جو ہے اندر ہی جگہوں کو ایکسپلور کرتے ہیں اوے گائے ڈر کے باغ رہی ہے اس کے سائیڈ سے گزر جائے ہیں وہ ایسی دہ رہی ہیں اچھا اشکومن ویلی کے اندر دو روڈز جا رہی ہیں روڈز مطلب راستے ایک بالکل اوپر ہے وہاں سے اور ایک یہ اس بریج کی طرف آ رہی ہے ابھی تھوڑا سا اسی پہ آگے جاتے ہیں یہاں سے یہ اینڈ ہو رہی ہے تو پھر ہم یہاں سے واپس جائیں گے اور اس بریج کے اوپر جا رہی ہے روڈ تو یہاں پہ ہو سکتا ہم پکچرز وغیرہ لے لیں جو کہ آپ انسٹاگرام پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم اس بریج کو کروس کریں گے اور یہاں سے دیکھیں دریاؤں کتنا سپیٹ سے جا رہے ہیں اس ہی کی ساری رات ہم آواز سنتے رہے ہیں چلیں اب ہم جاتے ہیں دوسرے والی روڈ پہ جو کہ مین جا رہی تھی آگے شکومن کی طرف مطلب شکومن کے ہی اندر یہ سارے فش فارم بنے ہو یہ بھی ایک فش فارم بنا ہوا ہے اور یہ آگے بھی مطلب دو تین یہاں پہ تھے اور یہ ایک ہی مطلب بھائی ہیں شاید جن کے جو ہے نا یہ بنے ہوئے ہیں یہاں سے ہم رات کو آئے تھے اچھے یہاں پہ ہر طرح کی سہولت آویلیبل ہے مطلب یہاں پہ اگر آپ کے پاس زونگ کا نیٹورک ہے تو وہ آپ کا یہاں پہ آرام سے چلتا ہے اس کام تو چلتا ہی ہے لیکن آپ کے پاس زونگ کا نیٹورک آرام سے چلتا ہے فل سگنلز ہیں یہاں پہ زونگ کے انٹرنیٹ نہیں چلتا لیکن جہاں آپ کی وائس کالز وغیرہ جہاں چلیں گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ بجلی وغیرہ ہر جگہ ہے اور یہاں پہ سکول بھی ہے ہاؤسپٹل بھی ہے اس طرح کی فیسیلیٹیز بھی یہاں پہ آویلیبل ہیں اب ہوتیلز کا کیا سین ہے رات کو تو ہم لیٹ آئے تھے تو ہم نے اب خود ہی اپنے نوڈل سوڈلز بنا کے تو گزارہ کیا تھا اب بھی ناشتے کے لیے دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے یہاں کا مجھے لگ نیرہ ویسے کہ یہاں پہ کوئی ایسا ہوتیل ہوگا ہے جہاں سے کھانا شاہ نہ ملے اوکے اوکے ہم نے آن روڈ کل ہم یہاں سے آئے تھے تو ابھی ہم یہاں آگے کی طرف سلتے ہیں صحیح والی جائے خوبصورتی ہے لٹرلی اچھا ڈشیں بھی لگائی ہیں لوگوں نے سلو سلو ٹور کر رہے ہیں اس ویلی کا ایکسپلور کر رہے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ویسے ایسا جس کے اندر کوئی سپیشفک سپورٹ نہیں ہے گومنے کا ہم مطبع یہ ایک بلکل آخری آخری گاؤں ہے تو اس لیے ہم نے کہا چلیں ایک مائل سٹون ہے ہم اس کو جہاں کور کرتے ہیں خوبصورت ہے مطبع ملتے جلتے علاقے ہیں جیسے پیچھے علاقے گزرے ہیں یہ بھی سیم ویسی ملتا جلتا ہی ہے اس میں کچھ ایکسٹر آرڈنری نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک آخری گاؤں ہے اور اس کے بعد پھر جہاں آگے سارا پہاڑ ہیں گلیشیر ہیں اور دین جہاں افوانستان کا بارڈر ہے یہاں اوپر ایک ہے اٹر لیک یہاں اسی روڈ سے آگے جاتا ہے بلکہ اسی سے نہیں جس سے ہم پہلے جا رہے تھے جہاں سے ہم نے بریج پہ کروس کیا تھا اگر بریج کی طرف نہ جاتے سیدھا جاتے تو وہاں پہ ہے اٹر لیک اٹر لیک جو ہے تقریباً اٹھارہ کلومیٹر کا ٹریک ہے اس کا جس میں تقریباً ڈیڑھ ایک گھنٹے تک کا جو راستہ ہے آٹھ ایک کلومیٹر وہاں تک بائک جاتی ہے اور آگے جو دس کلومیٹر ہے وہ آپ کو ٹریکنگ کرنی پڑتی ہے اور ٹریکنگ پہ جو ہے لوکل بتا رہے ہیں کہ اگر صحیح والا ٹریکر بندہ ہے تو وہ چھے سے آٹھ گھنٹے لگاتا ہے اس پہ اور وہ جیل بہت خوبصورت ہے اس پہ پرندے ہوتے ہیں جس جیل کی مزے کی بات ہے اٹر لیک کی اس جیل پہ پرندے ہوتے ہیں بہت زیادہ جو ہے نا ڈیفرنٹ کے سن کے نائے پرندے تھے اسلام علیکم اسلام علیکم اچھا ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ایریا جو ہے ہمیں دیکھنے میں لگتا تھا کہ یہ نومیڈ لینڈ یہاں پہ آنے کے بعد پتا چلا کہ یہ تو کافی ڈیولپ بیری ہے یہاں پہ لوگوں کے گھر لوگوں کا رہنا سہنا یہاں پہ ان کی پرسنیلٹیز تو ابھی اس میں یہی تھا نومیڈ لینڈ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ بہت دور ہے یہاں پہ کوئی شہر سے آگے پیچھے یہاں پہاڑوں کے بیچ میں ہے چھپا ہوا کہیں پہ ابھی اگر ڈرون کریش نہ ہوا ہوتا ڈرون کا مسئلہ نہ ہوا ہوتا تو we'll be showing you from the up کہ کیسی جیلد ہے تاکہ ہر ایریا جیلیز میں سمجھ آتی کہ جگہ کتنی خوبصورت ہے اب یہاں سے تو ہم نہیں دکھاؤ بارے درخت ہی ہیں لیکن جس طرح کی گرینری ہے اور تارہ کوچھ ہے نا تو وہی محمد کو بھی کیار تھے میں نے کہا جو چیز ابھی ہم لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے وہ چیز نہیں نظر آری ہوگی اگزیکٹلی موسیقی ویل ابھی یہاں سے پتہ کرنے پہ پتہ جال ہے کہ آگے ایک چھوٹی سی کنٹین ہے وہاں سے ہو سکتا ہمیں چائے شاہی مل جائے اس کے پاس کنٹین ہے اس کے پاس کچھ ہو سکتا ہے میں جا کے پتہ کروں ہاں احمد میں پتہ کرتا ہوں چلے جناب اس کنٹین پہ ابھی ہم ناشتہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ناشتہ میں ہمیں کیا ملتا ہے کیونکہ ناشتہ کے بغیر رائٹ نہیں ہو سکتی ناشتہ کرتے ہیں اور پھر آگے ایک دو جگہ بطا رہے ہیں انکل وہ دیکھتے ہیں کہ کیسی جگہ ہے کہ ہم وہاں تک جا سکے تو ضرور کریں اور آپ کو بھی دکھائیں گے ناشتہ ہم نے کر لیا ہے اور اب ہم یہاں سے ہمارا پلان ہے کہ آگے گویں اس کو وزٹ کریں گے لیکن آج کی اس اپیسوڈ کو میں یہاں پہ انڈ کر رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ کو اشکومن ویلی سے ریلیٹڈ دکھایا ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور دعا کریں کہ ہمارا ڈرون صحیح سلامت ہو بچ جائے تاکہ ہم اچھے اچھے شارٹس نیکس اپیسوڈ میں آپ کو دکھا سکے چلے جناب ملتے آپ سے نیکس اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا آج کی اپیسوڈ پسند آئی ہے تو لائک کرنا نہ بھولئے گا اور اگر چینل پر نئے آئے ہو تو سبسکرائب تب تک کے لئے اللہ حافظ